بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین اسلامی تاریخ کی چند بڑی شخصیات میں حضرت باجزید بستامی کا بھی شمار ہوتا ہے آپ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے آپ کی عز و انکساری کا ایک واقعہ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گرستان میں تحریر فرمایا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت باجزید بستامی عید کے دن ہمام سے گسل کر کے نکلے گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ایک گھر سے بے خبری کے عالم میں ان کے سر پر بہت سی راک گرا دی حضرت کا لباس چہرہ ریش مبارک اور سر کے بال راک سے علودہ ہو گئے لیکن آپ کی پشانی پر شکن تک نہ آئی بلکہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر بار بار خدا کا شکر ادا کرتے اور فرماتے تھے کہ اے نفس میں تو دوزخ کے قابل ہوں ذرا سی راک سے موں کیوں بناوں خاک ساری تیری عظمت میں اضافہ کرے گی اور تکبر تجھے خاک میں ملا دے گا بادمزاج بادمزاج مغرور سر کے بال گرتا ہے اگر بلندی چاہتا ہے تو بلندی کو تلاش نہ کر اللہ تعالی ہمیں بھی اجزو انکساری سے کام لینے کی توفیق اطاف کرمائے